اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ آپ کی اردو فسٹیئر کی تیسری غزل ہے اور اس کی آسان تشریح ہم کریں گے خواجہ میر درد کی غزل ہے اور درد ان کا تخلص تھا یاد کراتا چلو آپ کی ٹوٹل سات غزلیں ہیں جو کہ پانچ شائروں نے لکھی اور یہ ہمارے دوسرے شائر ہیں جنہوں نے ایک ہی غزل لکھی ہے جو کہ اس میں انکلوڈڈ ہے اور اس کا پہلا شیر ہے قتل عاشق کسی معاشوق سے کچھ دور نہ تھا اس غزل میں کچھ کل ملا کے ساتھ اشعار ہیں پہلے ہم اس کے کافیہ اور ردیف دیکھ لیتے ہیں ردیف دیکھتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنا زیادہ آسانت ہے ردیف مطلب ریپیٹڈ ورڈز جو بالکل انڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں جیسے پہلے شیر کے دونوں مصروں میں ہے نہ تھا نہ تھا اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ہوتے ہیں نہ تھا نہ تھا نہ تھا پھر کیا آجاتی ہے جی ایک کافیہ ہوتا ہے کافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو اور کافیہ میں نے آپ کو ایک اس پہلے در ویڈیو اپنائی تھی کہ یاد کس طرح کرنا ہے کہ قوف اور قوف دونوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں آواز کافی کافی ایک جاتی ہوتی ہے جیسے دور دستور پہلے مصرے کے بھی آتا ہے اور دوسرے مصرے میں بھی آتا ہے یعنی پہلے شیر کے دونوں مصروں میں ہیں اور باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں ہیں نور مسکور مقدور ناسور چور منظور یہ اس کے قافیہ ہیں قافیہ اور پہلے میں نے پڑھائی تھے ردیف قافیہ اور ردیف پہلا شیر ہے قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا پر تیرے اہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں قتل عاشق عاشق کا قتل کرنا معشوق جس سے عشق کیا جائے ایک ہوتا ہے عاشق ایک ہوتا ہے معشوق یعنی جس سے عشق کیا جائے کچھ دور نہ تھا یعنی ہر عاشق کر سکتا تھا یعنی کچھ دور نہ تھا یعنی عاشق کی تاری بات ہے معشوق سے قریب ہوتا ہے ملنے کے لیے جاتا ہی ہوتا ہے تو کچھ دور نہ تھا یعنی ہر عاشق کر سکتا تھا یعنی قریب تھا اس کے لیے آسان تھا اہد دور کو کہتے ہیں دستور رواج چلن اصول جیسے ہمارے علاقے کا یہ دستور ہے کہ وہاں پہ یہ کام کیا جاتا ہے اس طرح دستور ٹھیک ہے قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا پر ترے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا اس کا با محاورہ مفہون کیا ہے اگرچہ محبوب کے ہاتھوں عاشقوں کے قتل ہونے کا رواج پہلے بھی تھا لیکن ظلم و ستم کا یہ انداز پہلے نہیں تھا یعنی آپ تو بہت سی ظالم ہیں آپ نے تو بہت ظلم کے ساتھ مارا ہے ایک اور ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اپنے عاشق کو قتل کرنا معشوق کے لیے مشکل نہیں ہوتا کیوں کیونکہ قریب ہی ہوتا ہے لیکن اے محبوب تو وہ پہلا ہے جس نے یہ طاقت استعمال کی ہے اور مجھے قتل کر ڈالا ہے اتنا ظلم کی ہے مجھ پہ گویا اس کی تشریح مختصرا یہ ہے کہ شائر اس شیر میں روایتی انداز میں محبوب کے ظلم و جفا جفا کیا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے وفا کرنا ہم اس ملک سے وفادار رہیں گے وفا کریں گے ایک ہوتی ہے جفا کرنا یعنی بے وفائی کرنا تو محبوب کے ظلم و جفا کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میرا محبوب حد درجہ ظالم اور صفاق ہے یہاں تک کہ اپنے اشاق یعنی عاشقوں کی جمع اشاق کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا شائر کہتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی محبوب ظالم اور جفا جو ایک ہوتا ہے وفا جو ایک ہوتا ہے جفا جو جفا کرنے والے کو جفا جو کہتے ہیں اور وفا کرنے والے کو وفا جو تو پہلے بھی محبوب ظالم اور جفا جو ہوا کرتے تھے اور عاشق ان کے ہاتھوں موت کی وادی میں اتر جایا کرتے تھے لیکن ان کا محبوب حد درجہ ظالم ہے اگرچہ اس شیر میں شکوہ ہے لیکن بغور دیکھا جائے تو شاعری اس شاعر اس میں بھی اپنے محبوب کی انفرادیت یعنی کہ ان کی کوئی چیز جو باقیوں سے مختلف ہے اس کا پہلو تلاش کر رہے ہیں یعنی ظلم و ستم میں سب محبوبوں سے بڑھ کر ہے عجیب مطلب شاعر کو دیکھا جائے کہ اس کی ایک عجیب منطق ہے کہ ظلم میں اس کا معشوق سب سے آگے ہے اور وہ اس کو بھی ایک انفرادیت کے پہلو میں دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا منفرد قسم کا معشوق ہے اچھا رات مجلس میں تیرے حسن کے شولے کے حضور شمعہ کے مو پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا لفظی ترجمے دیکھیں مجلس کہتے ہیں محفل کو شولے کہتے ہیں اور روشنی کو حضور سامنے جس طرح کہتے ہیں میں آپ کے حضور یہ پیش کرتا ہوں اور شولے آپ نے سورہ ابی لہب پڑھی ہوگی ابی لہب کو شولو کا باپ کا آ جاتا تھا اس کا چہرہ سرخ اور سفید تھا تو حسن کے معاملے میں سرخی اور سفیدی دونوں آ جاتی ہوتی ہیں رات مجلس میں تیرے حسن کے شولے کے حضور شمعہ کسی کہتے ہیں پرانے وقتوں میں چراغ ہوتے تھے ممبتی ہوتی تھے اسے کہتے ہیں شمعہ جلائی شمعہ اجالہ کس نے کیا تو شمعہ کہتے ہیں چراغ کو ممبتی وغیرہ کو اور جب لگائی جاتی ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے روشنی پیدا ہوتی ہے جس کو نور کہتے ہیں تو بامہورہ ترجمہ اس کا ہے میں نے رات آپ کے حسن کے سامنے جب شمعہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر کہیں نور نہ تھا تشریح شائر اس شیر میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کا موازنہ یعنی اس کا مقابلہ شمعہ سے کر رہا ہے کمپیریزن کیا جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے محبوب کے حسن کے سامنے ہر چیز کا حسن ماند پڑ جاتا ہے ماند مطلب کم پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ شمعہ جو خوب روشن ہوتی ہے اس کا حسن اور نور اپنی مثال آپ ہوتا ہے مگر محبوب کے رنگ روپ اور حسن کے سامنے شمعہ بھی بے نور نظر آتی ہے ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا سریحن لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا سریحن صاف صاف واضح طور پر کھلم کھلا مذکور جس کا ذکر کیا گیا ہو یہ ہلکا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آپ نے فائل مفعول اور فیل کے تین لحظ پڑھیں یہ عربی زبان کے ہیں لہذا میں سب کو کہتا ہوں یہ مت یاد رکھیں یہ یاد رکھیں قاتل مقتول اور قتل قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والے کو مقتول جس کو قتل کیا جائے اور قتل اس عمل کو یعنی فیل کو کہا جاتے ہمارے کے اس میں لفظ آیا ہے مذکور تو ابھی اس کو دیکھیں ذاکر ذکر کرنے والا مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا ٹھیک ہے تو میں ذاکر ہوں مقتول کی جگہا مذکور کس کا ذکر کر رہا ہوں اللہ کا یعنی اللہ تعالیٰ مذکور ہے یہاں پہ اور جو عمل کر رہا ہوں وہ ذکر ہے اسی طرح حامد حمد کرنے والا تعریف کرنے والا محمود جس کی حمد کی جائے تعریف کی جائے اور حمد کہتے ہیں تعریف کو بامہورہ جملہ دیکھیں اس کا ترجمہ وہ واضح طور پر میرا ہی ذکر کر رہا تھا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کہنے لگا کہ یہ ذکر اس کا نہیں تھا یعنی میرے سامنے ماننے کو تیار نہیں ہے موضوع تبدیل کرنا ہے حالانکہ سارے اشارے میرے بارے میں تھے جیسے کہ کوئی کہنا کہ دنیا کا سب سے تیز ترین باولر مجھے بہت پسند ہے اور وہاں اچانک شوئے بختر آ جائے تو کہے یہ اس کا ذکر نہیں تھا میں کسی اور کی بات کر رہا تھا تو شائر اس شیر میں محبوب کی اس بے رخی کو نمائع کر رہا ہے جو عاشق سے روا رکھتا ہے شائر کہتا ہے کہ اگرچہ میرا محبوب میری وفاداری اور بے لاؤس محبت کا قائل ہے اسے پتا ہے کہ میں بہت محبت کرتا ہوں اسے وہ میری غیر موجود کی میں سب کے سامنے میرا ذکر بھی کرتا ہے اور تعریف بھی کرتا ہے لیکن جب میں محفل میں پہنچتا ہوں تو یہ کہہ کر بات کو بدل دیتا ہے کہ خیر میری مراد اس سے نہیں تھی گویا وہ عاشق پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا کہ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یعنی شائر کی موجودگی میں کبھی تعریف کرنا نہیں چاہتا کہ کہیں اس عاشق کو خوشی نہ محثر آ جائے باوجود یہ کہ پرو بال نہ تھے آدم کے وہاں پہ پہنچا کے فرشتے کبھی مگتور نہ تھا اس غزل کا سب سے زبردست شیر یہی ہے اور اس کے اندر واقعہ میراج کی طرح اشارہ کیا گیا باوجود یہ کہ اس کے باوجود کے وہاں وہاں یاد رکھیں پرانے وقتوں میں اردو میں اس طرح کہا جاتا ہے وہاں چلے جاؤ یہاں یہاں کو یہاں وہاں کو وہاں کہا جاتا تھا مگدور تبدیر سے نکلا والا عرض ہے یعنی قسمت نصیب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اگر انسان اگرچہ انسان کے پر نہیں تھے یہاں پر و بال دیکھیں آپ نے فرشتوں کا دیکھو اگر تصویروں میں جو لوگ بنا کے دیتے ہوتے ہیں کہ اس کے پر ہوتے ہیں بالوں والے تو اگرچہ انسان کے پر نہیں تھے لیکن وہ اس مقام پر پہنچ گیا جو فرشتے کے نصیب میں بھی نہیں تھا یہ کھلم کھلا واقعہ میراج کی طرح اشارہ ہے شاید اس شیر میں واقعہ میراج کی طرح اشارہ کر کے انسان کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ انسان کے پر نہ تھے مگر ان کو بلکہ اس مقام سے بھی کہیں اوپر لے کر جائے گیا انسان اشرف المخلوقات ہے اور اسی لئے مولانا حالی نے انسان کے اس مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ کچھ لوگ اس شیر کو غلط پڑتے ہیں کہ فرشتے سے برتر ہے برتر کیسے خود تھوڑی بنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو فرشتے سے بڑھ کر ہے ہمیں بنائیا گیا ہے اوچھا انسان اور ہم فرشتے سے اس ویسے بڑھ کر ہیں مگر اس میں کچھ لوگ کہتے تھے ہیں مگر اس میں پڑتی ہے یہ نہیں یہ شیر صحیح ہے فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اگلا شیر ہے پرورش غم کی تیرے یہاں تئین تو کی دیکھا کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا یہاں یہاں تئین تک تو کی دیکھا تو کیا دیکھا ناسور کہتے ہیں ختم نہ ہونے والا زخم جیسے کینسر پھوڑا وغیرہ بامہورہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا تیرے زخموں کو پالتے ہوئے یعنی تیرے دیئے ہوئے زخموں کو پالتے ہوئے یہ حالت ہوگی ہے کہ سینے کا ہر زخم ناسور بن چکا ہے یعنی تو نے اتنے زخم دی ہیں اور ان کو میں پال پال کے رکھتا ہوں تو وہ سب کے سب ناسور بن چکے ہیں شاعر راہ عشق میں ملنے والے غموں کا ذکر کر رہا ہے جو آخرے کار ناسور بن چکے ہیں روایتی شاعری میں عاشق دن رات غم اٹھاتا ہے تکلیفیں سہتا ہے محبوب کے ستم برداشت کرتا ہے جدائی کا دکھ پالتا ہے الغرض محبوب سے ملنے والے ہر غم کو سینے سے لگا کر رکھتا ہے ہر زخم کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کر ناسور بن جاتے ہیں لیکن شاعر ان زخموں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ وہ تو انہیں اپنے لئے اعزاز سمجھتا ہے وہ ان ناسوروں کو عشق میں ملنے والے میڈل یعنی تمغے سمجھتا ہے محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں دل نہ تھا کوئی کے شیشے کی طرح چور نہ تھا محتسب کہتے ہیں احتساب کرنے والا حساب کتاب کرنے والا میں خانہ شراب خانہ اللہ کا شکر ہے آج کل ہمارے ملک میں نہیں ہیں میں خانہ پرانے وقتوں میں جب ہندوستان تھا تو ہندوستان میں بہت میخانے ہوتے تھے شراب خانے اسی لئے شائری میں لفظ میخانے آ جائے کرتا تھا چور جس طرح چور چور ہو جاتے ہیں کرچی کرجی جیسا شیشہ ٹوٹ کر جو ہے نا چور چور ہوتا ہے تو یہ مثال دی گئے کہ اتنا زیادہ ٹوٹ چکے دل ان کا کرچی کرجی ٹوٹا ہو گئے حساب کتاب کرنے والا کہتے ہیں محتسب کو جو کھاتا کھولتا ہے شراب خانوں کے اندر ٹھیک ہے کسی نے لون پہ شراب لے رہا ہوگا چونکہ ہمارے ملک میں آج کل نہیں ہے لہذا بچوں کو اس کا تھوڑا سا اندادہ نہیں ہے اور اس کا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی رہتا تھا کہ یہ ہے تو بڑا کام کر رہے اور شراب نہیں کرنا تو لوگ اردو عدب میں اردو شائری میں اس کو منافقت کا بھی کام کہتے تھے کہ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو محتسب ہیں شراب خانوں کے ایک طرف تو شراب بیچ رہے ہیں دوسری طرف منا بھی کر رہے ہیں محبوب کا دیدار بھی اسی میں شامل ہے کہ کچھ جگہوں پہ عاشق جمع و محبوب کا دیدار کرنے کے لیے تو ایک تو اس نے بلا رکھ ہے اور دوسرا اپنا دیدار نہیں کرا رہا تیسی کہ اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود روحانیت کا محسوس نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا خالق کے حقیقی ہمارے اوپر روحانیت کے دروازے نہیں کھول رہا اس کا بامہورہ ترجمہ یا مفہوم جس کو کہہ لیں اے محتسب آج تیری سختی کی وجہ سے میں خانے میں ہر دل ٹوٹا ہوا تھا یعنی تیری سختی کیا کہ تو اتنا ٹائمز آیا کر رہا ہے ہمیں شراب نہیں دے رہا ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے آئے ہیں جس طرح آج کل لوگ ٹینشن میں سگرٹ پیتے ہیں کہ ٹینشن ختم ہوتی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے دگرٹ نہیں ملی چاہیے اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی یہ بلٹا ہے انسان اپنے گردے خراب کر دے تو آشک پچھلے وقتوں میں غم دور کرنے کے لیے شراب خانوں میں چلا جائے کرتے تھے اللہ کو شکر آج کل شراب خانے ہمارے ہاں نہیں ہیں روایتی شاعری میں جہاں آشک اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب خانے کا رکھ کرتا دکھائی دیتا ہے وہیں اس میں ایک کردار محتصب کا بھی ہے محتصب آشک کو اچھے اور برے میں فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ اس طرح غم کم نہ ہوگا اور بڑھے گا کہ رو رو کر نشہ کر کے اپنی حالت مزید خراب نہ کرے اور اس نصیحت کرنے میں وہ تاخیر کرتا ہے شراب دینے میں جس سے آشک مزید دل شکستہ ہو جاتے ہیں اس لیے آشکوں کو محتصب کی پوچھ گچ اور نصیحتیں سخت بری لگتی ہیں اس لیے شائر کہہ رہا ہے کہ آج تمہاری سختی کی وجہ سے شراب خانے میں کسی بھی آشک کا دل سلامت نہیں رہ پایا آخری شیر مکتہ ہے اس کا اور اس میں شائر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے درد خواجہ میر درد درد کے ملنے سے یعنی درد کے ملقات کے لیے آنے سے اے یار برا کیوں مانا درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہیں تھا منظور نہ تھا درد تخلص ہے مکتے کے اندر سوا سوائے ٹھیک ہے سوا کا مطلب ہے سوائے دید دیدار دیکھنا منظور خواہش اس جملے کے اندر دیکھیں منظور نہ تھا یعنی اس کی اور کوئی خواہش نہ تھی سوائے اس کے کہ آپ کو دیکھ لیتا تو باہ محاورہ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے اے محبوب تونے درد کے یعنی میر درد کے خواہشہ میر درد کے آنے کا برا کیوں مانا وہ تو صرف تمہارا دیدار کرنا چاہتا تھا مکتے میں شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب سے ملنے اور اس کے دیدار کے سوا کوئی اور مقصد نہیں رکھتا ایک عاشق کے لیے محبوب کو دیکھنا زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے اس کا دیدار اس کی زندگی کا حاصل ہے اور ایک قیمتی دولت ہے اسی دیدار کے لیے وہ محبوب کے ناز نخرے جھیلتا ہے مگر عاشق جب کبھی کبار محبوب سے ملنے آتا ہے تو محبوب بجائے خوش ہونے کے برا مانتا ہے گویا کہ وہ عاشق پر شک کر رہا ہوتا ہے شاعر یعنی عاشق اسے سمجھاتا ہے کہ اس کی نیت بری نہیں ہے وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی بہانے سے محبوب کا دیدار کر سکے نہ اسے بدنام کرنا چاہتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اپنے لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ